اپنا سا جو کہتے ہیں پیمبر کو جہاں میں وہ دین کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں اور ان عقل کے اندھوں کو کوئی اتنا بتا دے کہ جس شاک پہ بیٹھے ہیں اسے کاٹ رہے ہیں جس شاک پہ بیٹھے ہیں اسے کاٹ رہے ہیں جنابِ مائچنگ دونوی پہ تین اشار سے نواز رہے تھے اپنی گفتو کا سفر یہاں سے شروع کیا تھا کہ نام تاہر چاہیے اور ذکر اتھر چاہیے نام تاہر چاہیے اور ذکر اتھر چاہیے جو لحد میں کام آئے ایسا رہبر چاہیے جو لحد میں کام آئے ایسا رہبر چاہیے والہانہ عشق پیدا کیجئے شبیر سے پھر یہ کہیے اب مجھے حرصہ مقدر چاہیے پھر یہ کہیے کہ نہیں کیفیت تھی شیر میں پھر یہ کہیے اب مجھے حرصہ مقدر چاہیے قدردہ کی بھیڑ ہے لیکن بہت خاموش ہے قدردہ کی بھیڑ ہے لیکن بہت خاموش ہے اب ضرورت ہے کوئی نایاب کا اور چاہیے آئیے ہزار بزارش کی جائے جناب ڈاکٹر نایاب پلیاوی سے کہ وہ تشیف لائیں میرے بھائی میرے دوست جناب ڈاکٹر نایاب پلیاوی مائی پر تشیف لائے ہیں اب ازار ایک بلند ترین نایاب سلوان سے ان کا خیر مقدر اور استنبال چار مصرے ملادہ ہم بھئیے چار مصروں میں ان مفقرین درزل کرنا چاہتا ہوں اس میں سب سے پہلا نام ہے گلیلیو کا اس نے کہا کہ کوئی شیئر چل رہی ہے چلتی رہے گی اگر روپی ہے تو روپی رہے گی جب تک کہ اس پر کوئی باہری طاقت نہ لگائی جائے اس کے اس اصول کو نیوٹن نے قانون کے حصے میں بات دیا اور پھر اسی کا سہارا لے کر کے ریلیوٹی کا فنسپل دیا آئینشٹائن نے اور کہا کہ ہر مادے کو نور میں تبدیل کیا جائے سکتا ہے اور اس کو آگے بڑھایا اس وقت کے ایک مانے جانے مثالی سائنٹسٹ کوفیسر حاکی بھائی ہے انہوں نے تاکہ ہم وقت سے بھی آگے چھل سکتے ہیں میراج کے حوالے سے چارمیس رکش کرتے ہیں بستر ہو گرم کنڈی بھی جنبش کی نظر ہو یوں وقت ہو گرم یوں وقت ہو کے صفر کی سورت سفر نہ ہو یوں وقت ہو کے صفر کی سورت سفر نہ ہو بستر ہو گرم کنڈی بھی جنبش کی نظر ہو جو وقت ہو کہ صفر کی صورت سفر نہ ہو میراج میں رسول گئے اور آگئے رفتار ایسی جس سے خبر کو خبر نہ ہو میراج میں رسول گئے اور آگئے رفتار ایسی جس سے خبر کو خبر نہ ہو رفتار ایسی جس سے خبر کو خبر نہ ہو چارمی سرمہ آئی نات احمد سنا رہے ہیں لوگ بھائی کیا کہنا ہے بھائی نات احمد سنا رہے ہیں لوگ خود کو مسلم جاتا رہے ہیں لوگ جس نے ایجاد کی ہے نات نبی جس نے ایجاد کی ہے نات نبی اس کو اس کو پھر بہتا پھر ہیں لوگ جس نے ایجاد کی ہے نات نبی اس کو پھر بہتا رہے ہیں لوگ نات احمد سنا رہی غیلو حضرین ایک نظم پیش کرتا ہوں جس کا عنوان ہے نبی کا سہارا پیکر خاکی کی فطرت کو اندھیرا چاہیے پیکر خاکی کی فطرت کو اندھیرا چاہیے روح آدم کو محمد کا اجالا چاہیے روح آدم کو محمد کا اجالا چاہیے نبی کا سہارا آدمیت کہہ رہی تھی زہد و تقوی چاہیے آدمیت کہہ رہی تھی زہد و تقوی چاہیے زہد و تقوی کہہ رہا تھا شان موسی چاہیے زہد و تقوی چاہیے شان موسی چاہیے اپنی آنکھوں پر بھروسہ کر کے کچھ حد سے سوا اپنی آنکھوں پر بھروسہ کر کے کچھ حد سے سوا شان موسی کہہ رہی تھی مجھ کو جلوہ چاہیے نبی کا سہارا شان موسی کہہ رہی تھی مجھ کو جلوہ چاہیے ایک نازو خیال پیش کرتا ہوں نبی کا سہارا تور بھی سرما بنے موسی فقط بے ہوش ہوں تور بھی سرما بنے موسی فقط بے ہوش ہوں قہر حق کو نور احمد کا وسیلہ چاہیے قہر حق کو نور احمد کا وسیلہ موسی کے بازار کو یوسف کا جلوہ چاہیے موسی کے بازار کو یوسف کا جلوہ چاہیے حسن یوسف کے لیے حسن زلیخہ چاہیے اور زلیخہ کی جوانی کو پلٹنے کے لیے اور زلیخہ کی جوانی کو پلٹنے کے لیے عشق سرکار دوالم کا سہارا چاہیے اور زلیخہ کی جوانی کو پلٹنے کے لیے عشق سرکار دوالم کا سہارا مولا ہمیں تمہید کا آخری شیر مولا ہمیں یہ سارے نبیوں کی مدد کو مرسل آزم بڑھے سارے نبیوں کی مدد کو مرسل آزم بڑھے خود نبی دو جہاں کو بھی سہارا چاہا مولا ہمیں دوستو سارے نبیوں کی مدد کو مرسل آزم بڑھے خود نبی دو جہاں کو بھی سہارا چاہیے اے ابو طالب تری شان فضیلت کے نسار اے ابو طالب تری شان فضیلت کے نسار ایک بے سایا نبی کو تیرا سایا چاہیے اے ابو طالب تری شان فضیلت کو نسار ایک بے سایا نبی کو تیرا سایا چاہیے تین شیر آرملا ہمائیے جو میں آپ کو سنا چکا ہوں یہ نظم میں نے آج کے دن کے لئے سرٹ کی تھی اسی بے دو تین شیر آرملا ہمائیے میں چاہتا ہوں اسے پردو جو آپ سن چکے ہیں جس کا آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ نئی نظم ہے وہ نظم آپ سن چکے ہیں جس کے تین شیر اس لئے سنانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ کے ذہنے یہ پرانا کلام پڑھ لائے ہیں ایک درودی شاہ فما دیں اب جو سن چکے ہیں اس کے دو تین شیر پیش کو حوصلوں کو ریفتوں پر آزمانا چاہیے ایک نیا عالم ستاروں پر بسانا چاہیے کھینچ کر نجمِ فلق کو کہہ رہی ہے یہ زمین اب سوالیں زے پہ سورج کو بھی آنا چاہیے اب سوالیں زے پہ سورج کو بھی آنا چاہیے شیر پہ ملا ہوں میں وقت کا محتاج ہرگز نور ہو سکتا نہیں یہ سمجھنے کے لئے ہم کو زمانا چاہیے آسمانوں کی بلندی پر جو رکھتے ہیں دماغ ان پر ان دو کو زمین سے آبودانا چاہیے ان پر ان دو کو زمین سے آبودانا چاہیے وقت کا محتاج ہرگز نور ہو سکتا نہیں یہ سمجھنے کے لئے ہم کو زمانا چاہیے جس سفر میں حضرت جبریل بھی تھک کر رکے ہم کو اس گردے سفر کا شامی آنا چاہیے ہم کو اس گردے سفر کا شامی آنا چاہیے میں نے پوچھا کیا ہے یہ میرا آج تو رب نے کہا کچھ نہ کچھ بندے سے ملے ہم کو اس گردے سفر کا شامی آنا چاہیے میں نے پوچھا کیا ہے یہ میرا آج تو رب نے کہا کچھ نہ کچھ بندے سے ملے کا بہانا چاہیے تو فے زہراب نہ بھیجوں گا کبھی جبریل سے تو فے زہراب نہ بھیجوں گا کبھی جبریل سے اے محمد اس کی خاطر تم کو آنا چاہیے اے محمد اس کی خاطر تم کو آنا چاہیے تو فے زہراب نہ بھیجوں گا کبھی جبریل سے اے محمد اس کی خاطر تم کو آنا چاہیے میں ہوں آوارا بتل اے ایسا پرندہ فاطمہ مجھ کو تیری شاخِ مدہت پر ٹھکانا چاہیے مجھ کو تیری شاخِ مدہت پر ٹھکانا چاہیے پیکر اے خاکی کی فطرت کو اندھیرہ چاہیے اے ابو طالب تری شانِ فضیلت کے نسار اے خوبے سایا نبی پر تیرا چاہیے اے خوبے سایا نبی پر تیرا چاہیے سبیانا مالی سبیانا